جی مسیح اسو میں آپ سب کو اسلام میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر سیمول گفور اور میں آپ کو اپنے اس چینل پر ویلکم کرتا ہوں آج ہمارے ساتھ ایک گیسٹ ہے عظیم خدا کی خادم ریورنڈ بیشپ ڈاکٹر یوسف بڑی صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں اور آج ہم کلام مقدس میں سے ایک بڑے اہم ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں اور یہ آج کا جو ٹاپک ہے وسط مسیح اور مسیح اسو کی ذات کے تلق سے آج ہم ڈاکٹر صاحب سے سیکھنے والے ہیں بات کرنے والے ہیں تو مسیح اسو کی ذات کے تلق سے بہت سی الگ الگ تنظیموں کے الگ الگ فرقوں کے الگ الگ اقائد پائے جاتے ہیں الگ الگ ایمان ہے تو آج ہم مسیح اسو کی ذات کے تلق سے سچائی کو جانیں گے تو آج کا ٹاپک ہے وسط مسیح اس کے لئے ایک مرکزی حوالہ ہے وہ ہم تلاوت کریں گے افسیوں کے نام لکھا گیا پلسل کا خط اس کا تین باب ستارہ اور اٹھارہ آیت کلام مقدس میں یومرکوم ہے اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چڑائی اور لمبائی اور انچائی اور گہرائی کتنی ہے خدا کا پاکلام پڑا سنا قبول کیا جانا ہم سب کے لئے بائی سے برکت ہو تو آج کا ٹوپک ہے مسیح یسو کی چڑائی اور اس کی لمبائی اور انچائی اور اس کی گہرائی کتنی ہے اس کے تعلق سے ہم خدا کے عظیم خادم ریورنڈ ڈاکٹر بشپ یوسف بٹی صاحب سے ہم اس کے تعلق سے جانیں گے جی بشپ صاحب پلیز آپ مسیح یسو کے پاک جلالی برکتنا میں دیکھنے سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں تو جیسا کہ پاکلام نے یہ سوال کیا ہے بڑا اہم سوال ہے اور یہ بائیبل کی تعلیم بنیادی مقصد ہے اس کا بنیادی تعلیم کیا ہے یسو کے بارے میں جاننا کیونکہ دو مزدر ہیں ایک ہے جاننا اور دوسرا ہے ماننا جب آپ جانتے ہی نہیں تو آپ مانیں گے کیا تو ماننے سے پہلے جاننے کی ضرورت ہے جب آپ جان جائیں گے کہ یسو ہے کون تو پھر آپ اس کو قبول کریں گے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اب ہم یسو کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کی انچائی اس کی گہرائی اس کی لمبائی اور اس کی چڑائی بائیبل کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ کتنی ہے کیونکہ مسیح خداوند نے خود فرمایا ہے یہ نکال گئے لوکہ کی انجیل اس کا چوبیسوہ باب اس کی سنتالیس آیت آپ کلام مقدس میں سے پڑھئے لوکہ کی انجیل چوبیسوہ باب اس کی سنتالیس آیت سنتالیس آیت جی کلام مقدس میں یوں مرکوم ہے اور یرسلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی موافقی منادی اس کے نام سے کی جائے گی تو یہ سب سے پہلے یسو نے اپنے رسولوں کو حکم دیا کہ یرسلم سے شروع کر کے یرسلم سے شروع کر کے پوری دنیا میں اس کے نام سے منادی کی جائے گی اور اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں امال کی کتاب کبھی شروع کرنی ہے کیسے شروع کرنی ہے آپ کا کون مددگار ہوگا کیسے آپ نے جانا ہے امال کی کتاب پہلا باب اور اس کی آٹھویں آیت میں یوں مرکوم ہے لیکن جب روح کدس تم پر ناظر ہوگا تو تم قوت پاؤگے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور شامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے تو یہ یسو کا حکمی ہے اور یہ ہے یسو کی چڑھائی اور لمبائی کے بارے میں تو یہ یسو نے حکم دیا ہے کہ جب تم رول کدس پاؤگے تو اب یسو کی منادی اس کا مطلب یہ ہے کہ یسو کی منادی رول کدس کے بغیر نہیں ہو سکتی پیٹیکوس کے دن جب ان پر رول کدس سے نازل ہوا تو پھر وہ زمین کی انتہا تک اس کے گواہ ہو گئے اور یسو کی تعلیم یسو کا مقام یسو کے موجزات پوری دنیا میں انجیل کی منادی انہوں نے کی یہ حکم تو رسولوں کو دیا گیا اور رسولوں نے جیسا مسیح خدا نے حکم دیا اس کو پورا کیا یروشریم سے شروع کر کے زمین کی انتہا تک اس کے نام کو اور انجیل کو پوری دنیا میں پھلایا اس کی قدرت کو اور اس کے موجزات کو اس کی تعلیم کو اور اس کے بارے میں پوری دنیا کو آغا کیا اور کیسے ادا کیا یہنہ عارف پتمس کے جدیرے میں قید ہوا باقی سب رسول شہید ہوئے تھے یسو کی خاطر انہوں نے یسو کی منادی کی جس طرح یسو کی راہ تیار کرنے کے لیے یسو کی لیے پلیٹ فارم تیار کرنے کے لیے یہنہ بابتسمہ دینے والا آیا تو اس نے ایک غریب سے شروع کیا اور حیردیس کے دربار تک پہنچ گیا ایک چھوٹے سے کٹیے سے شروع کر کے حیردیس کے محال تک پہنچ گیا یہ تھی توبہ کے منادی یہ تھی اس کے لیے راہ تیار کرنا اور اس نے پروانے کی نہ تو وہ زیادہ دشیں کیا کیا دشیں کھاتا تھا وہ جنگلی شاید اور پیڈیاں یہ جنگلی لتا تھی وہ کھاتا تھا اور ایک ہی لباس تھا اور وہ تھا اونٹ کے بالوں کا سردیوں میں وہی لباس اور گرمیوں میں تیار کرنے کے لیے آیا یسو کی منادی کے لیے آیا یسو کے لیے پلئر فارم تیار کرنے کے لیے آیا یسو کے لیے کلیسیہ تیار کرنے کے لیے آیا اور توبہ کے منادی کی بہت شما تو اس نے گریب سے شروع کر کے بادشاہ تک محال تک پہنچ گیا کس طرح منادی کی کہ جتنا وقت میں نے بشوں میں لگانا ہے جتنا وقت میں نے مکان بنانے میں لگانا ہے جتنا وقت میں نے کپوں پہ لگانا ہے وہ وقت یسو کی منادی میں صرف کیا جائے یسو کی منادی کی جائے تو بادشاہ کے بحال تک پہنچ گیا قید ہوا اور یسو کے لئے اپنی جان دے دی تو یہنہ نے اس کے لئے راہ تیار کی اب یہ فریضہ ہمارے ذمہ اب یسو آنے والا ہے اب اس کے لئے قلیسیہ تیار کرنا ہمارا ذمہ ہے ہم نے راہ تیار کرنی ہے ہم نے اس کے نام کی منادی کرنی ہے اب ہم نے لوگوں کو تیار کرنا ہے ان کو یسو کی آمد کے لئے تیار کرنا ہے تاکہ دلن تیار ہو جائے اور یہ جو زمین کی انتہا تک اب یہ کام ہمارے ذمہ ہے کہ اس کی اس کا نام اس کی منادی زمین کی انتہا تک کی جائے جو ابھی تک خدا سے دور ہے ان کو تیار کیا جائے اور یہ ہے اس کی غصت اور اس کی یہ لمبائی اور چڑائی کی منادی کرنا ہے لمبائی اور چڑائی ہمارے ذمہ ہے اب ہم نے راہ تیار کرنی ہے اب ہم نے لوگوں کو تیار کرنا ہے اس کی دلن کو تیار کرنا ہے تاکہ اس کے آنے پر اس کی دلن تیار ہو جس کو وہ لینے کے لئے آیا تو یہ ہے اس کی لمبائی اور چڑائی اور آج پوری دنیا میں پوری دنیا میں یسو کو جاننے والے پوری دنیا میں یسو کی منادی کیجئے ہر مذہب میں منا دی کی جا رہی ہے اور پوری دنیا میں یسو کو ماننے والے ہیں اس وقت پوری دنیا کی جو کل عبادی ہے وہ آٹھ عرب کے قریب ہے جن میں نصف جو ہے وہ مسیحی ہیں دو سو چھ ملک ہیں اور بطالی چار دار دو سو مذاہب ہیں تو مسیح کو ماننے والوں کی تداد جو ہے وہ پوری دنیا کا حاف ہے تو تقریباً چار عرب مسیحی ہیں تو یہ ہے مسیح کی لمبائی اور مسیح کی چڑھائی آج پوری دنیا میں مسیح کو ماننے والے اب آ جاتے ہیں اس کی گہرائی کی طرف چلتے ہیں تو اس کی گہرائی کتنی ہے گہرائی کو جاننے کے لیے ہم افسیوں کا خاتی افسیوں کا یہ جو افسیوں کا نکالیں چوتھا باب آٹھ میاد سے ہم دیکھتے ہیں تو اس کی گہرائی کتنی ہے جی افسیوں کے نام لکھا گیا پروسل کا خات چوتھا باب پروس کی آٹھ آئیت ہاں جی پڑھئے اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ آلم بالا پر چڑھا ہاں اس واسطے وہ فرماتا ہے جب وہ آلم بالا پر چڑھا تو تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا ہاں جی اور آدمیوں کو انعام دیئے آدمیوں کو انعام دیئے ہاں جی اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے ہاں سوا اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا بھی تھا کیا پایا جاتا ہے وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں یعنی آلمی رواہ میں اترا تو یہ اس کی گہرائی ہے کہاں تک پہنچ گیا زمین کی پتال میں آلمی رواہ میں پہنچ گیا مسیح کے آلمی رواہ میں جانے سے پہلے آلمی رواہ کے بے شک دو اسے تھے کہ فردوس والا کہ جانبا والا لیکن اس پر قبضہ عبلیس کا تھا عبلیس کا اس پر قبضہ تھا عبلیس کے کنٹرول میں تھا اسی لیے تو جب سہول آتا ہے نا جن کی آنکھیں آنکھیں پاس تو مجھے سیمول کو بلا دے تو اس نے آلمی رواہ میں سے سیمول کو بلایا کیونکہ عبلیس کا اس پر قبضہ تھا تو یسو نے جا کے اس سے اختیار چھین لیا کنجیا چھین لی اور جا کے تین دن وہاں منا دی کی تین دن کیوں منا دی کی ہم دیکھتے ہیں پترس کا پہلا خاطر اس کا تیسا باب اور اس کی اٹھاروی آج سے ہاں جی پڑھئے کلاب مقدس میں یوں مرکوم ہے اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راستباز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پنچائے وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا جسم کے اعتبار سے مارا گیا اور لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا ہاں جی اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھی جب خدا نو کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی اب یہ جو عالم روا میں جو دکھ اٹھا رہی تھی جو عالم روا میں جو جہنم والا عصا ہے نو کے زمانہ سے شروع ہوا یعنی یہ عالم روا کا آغاز نو کے زمانہ سے ہوا جو نافرمان رہے تھے جن کے سباب تو فانہ بدکردار لوگ تھے تو وہ سارے عالم روا میں وہ جہنم والے حصے میں تھے اور ایک سطح فردوس والا جہاں پر باب ابراہام اور امانداروں کا گروپ تھا لیکن اس پر قبضہ عبلیس کا تھا یسو نے جا کے چابیاں چھین لی یسو نے جا کے اختیار چھین لیا اور مقاشفہ پہلے باب کی ستارویں ڈھارویں آیت میں یسو نے اعلان کیا جا کے عبلیس سے چابیاں چھین لی یہ عبلیس سے اختیار چھین لیا اور اعلان کیا میں اول اور آخر میں مر گیا تھا اب زندہ ہو اور دیکھ عبدالعہ عباد زندہ رہنگا موت اور عالم روا کی کندیاں میرے پاس ہیں اب پر یہ دیکھ یہ درہ جی ہونا عرف کا مقاشفہ پہلا باب اور اس کی اور جی جس طرح اسے جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سگر پڑا اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر میں اول اور آخر اور زندہ ہوں میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالعہ زندہ رہوں گا اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں ابلی سے جا کہتیار چھیم لیا ابلی سے کنجیاں چھیم لی اور عالم روا میں تین دن کیوں بنا دی کی چونکہ یہ جہنم میں جو روح تھی وہ نو کے زمانہ سے تو جب ہم اس پیرٹ کا تیعن کرتے ہیں تو نو سے لے کے مسیح خدامت تک تین ہزار سال کا پیرٹ بنتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں بائبل قدس میں تو پیرٹ کا تیعن کرتے ہیں آدم سے لے کے نو تک ایک ہزار سال ہے اور نو سے لے کے ابراہام تک دو ہزار سال ابراہام سے دو تک تین ہزار سال اور دو سے مسیح خدامت تک چار ہزار سال بانتے ہیں تو نو سے لے کے مسیح خدامت تک تین ہزار سال بانتے ہیں اور چونکہ چونکہ ہزار برس ایک دن کے برابر ہے خداوند کے ہزار برس ایک دن کے برابر ہے اس لیے یہ سنہیں جو تین ہزار سال سے جو جہنم میں تھی ابلیس کے قبضہ میں تھی ازار میں پڑی تھی دو خدا رہی تھی تین در منادی کرتے انہیں اپنی خبر دی اور انہیں آدار کرتے انہیں آسمان پر لے گی اس لیے تین دل منادی کی اور یہ یسو کی گہرائی ہے یہ یسو کی گہرائی اور جیسا ایسو کے خات کے چوتھ باب کی آٹھ میں لکھا ہے کسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو عنام دی جو ابراہ کا گروپ تھا انہیں زندگی کے تاج دی اور جو جہنم والا گروپ تھا وہ تین دن منادی کرتے چونکہ وہ نو کے دمان سے تین ہزار سال بانتے ہیں ہزار بر سے ایک دن کے برابر ہے تو تین دن منادی کر کے انہیں آسمان پر قیدیوں کو اپنے ساتھ آسمان پر لے گیا اب ایماندار کی روح آسمان پر جاتی ہے اور بد رواہ میں بدکردار لوگوں کی صرف روح جاتی ہے تو یہ ہے یسو کی گہرائی کہا تھا کیا آسم رواہ اور کیا کیا قیدیوں کو ساتھ لے گیا آسم رواہ میں اترا ابلی سے کبزہ چھین لیا افتار چھین لیا کنجیا چھین لیا موت اور عالم رواہ کی کنجیا میری پاس ہے تو یہ ہے یسو کی گہرائی ہم اب اس کی انچائی کو دیکھتے ہیں ابرانیوں پہلا باب اس کی تیسری آیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی انچائی کتنی ہے ابرانیوں کا خط پہلا باب کی تیسری آیت ہاں جی جی ابرانیوں پہلا باب اس کی تیسری آیت دیکھتے ہے تو اس کی انچائی تفلی ہے کلام مقدس میں یوں مرکوم ہے ابرانیوں کے نام لکھا گیا خط پہلا باب اور تیسری آیت وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقص ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے وہ گناہوں کو دو کر عالم بالا پر کبریہ کی دینی طرف جا بیٹھا یہ ہے یسو کی انچائی گہرائی کہا تاکہ عالم رواہ انچائی کہا تاکہ عالم بالا پر کبریہ کی دینی وہ بناہوں کو دھو کر بناہوں کو دھو کر کبریہ کی دینی طرف جا بیٹھا یہ ہے اس کی انچائی اب ہم اس کو بائبل مقدس میں ہم نے یہ ہمارے زمین ہے ہم نے زمین کی انتہا تاک اس کی منادی کرنی ہے لوگوں کو تیار کرنا ہے گہرائی اس نے قیدیوں کو ازاد کیا اور آسمان پر چلا گیا انچائی کہا تاکہ ہے عالم بالا پر کبریہ کی دینی طرف بیٹھا ہے وہاں سے وہ لینے کے لیے اپنے لوگوں کو آل رہا ہے خدا اپنے کلام کے مسئلہ آپ سب کو برکت دیں ہم امان رکھتے ہیں کہ آپ نے اس کلام کے مسئلہ سے برکت پائی ہوگی تو اسی طرح سے ہم آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے اندر تو ہم اپنے اس یوٹیوب چینلل پر آپ خدا کے خادم خادم کے کئی میسیجز ملتے رہیں گے تو ان ویڈیوز کو دیکھیں خدا کے کلام کو دوسروں تک شیئر کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ برکت پاس سکیں گاڈ برشی